اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہا ہے وقار گرگر شود بھائی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار چوبیس کے لیے سولہ بندے لگ بھگ بھائی فائنلائزڈ ہو چکے ہیں اور وہاب ریاض صاحب کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے کہ ایک اور اہدہ جناب وہاب ریاض کو دیا جا رہا ہے لیکن شویب ملک کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار چوبیس کا سفر بھی ختم ہو چکے ہیں اور ساری امیدیں دم توڑ گئی اس وقت شویب ملک کی اس وقت تو بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں شویب ملک جو ہیں تیسری شادی ان کو ابھی تک دوراس نہیں آیا ہے تو یہ تمام اپڈیٹ صاحب کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں جی ہاں دوستو سب سے پہلے اگر وہاب ریاض کی بات کریں تو جناب ان کو ایک اور اہدہ دیا جا سکتا ہے ٹیم ڈریکٹر کا محمد حفیظ کو تو مطلب ان کے جو اہدے ہیں وہ جڑو سے ہی ختم کی جا رہا ہے کہ حفیظ کو آگے کوئی اہدہ دیا جائے کہ محمد حفیظ تو فارغ ہونے والے ہیں لیکن وہاب ریاض کو بھئی ایک اور اہدہ دیا جا سکتے اس طرح کی اب اطلاع جویں مل رہی ہیں سب کو بتا ہے وزیرِ کھیل وہ پہلے سے ہی ہیں چیف سیلیکٹر بھی ہیں تو وہاب ریاض کی یہاں بھئی ٹھیک تھاک دال گلنے والی ہے رہا سوال اگر بھئی ٹیم کے ناؤسمنٹ کا کہ بھئی اگر ونڈے کے پلیئرز پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں جگہ بنانے میں کام جاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں یا پیچھی کی طرف جا رہے ہیں سوال بھئی بہت بڑھ ہے تو جہاں دوستو ٹی ٹوئنٹی ورنڈ کپ دوہزار چوبیس کا یہ جیئر ہے ہر بندہ انتظار کر رہا ہے اور رٹ ہم نے یہ لگائی ہے کہ محمد آمیر بھی چاہیے اماد وسیم بھی چاہیے لیکن جو پہلے ان کا کیا کریں گے بھائی فاسٹ بولرز کی لسٹ تو دیکھو حسنین تانی عرشد اقبال زمان خان محمد وسیم جونئر یا اس کے علاوہ حسان اللہ کی بات کرتے ہیں عباس افریدی آ جاتے ہیں محمد الیاس آ جاتے ہیں یہ تو ریجیکٹڈ بولرز ہیں حالانکہ ہمارے جو لیڈنگ بولرز ہیں وہ تو ان میں تو شاہین افریدی نسیم شاہ ہارس روو یہ ہیں ہمارے وہ بولرز ابھی بھی ہم عامر کی جائے عباس ایم کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں تو وہاو ریاض بھائی پی ایس ایل پلیئرز کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے فوراں بعد جو ہماری نیزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز ہونی اس میں ہم کیا اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں گے نیزلینڈ کی تو بھی اسی ٹیم آئے گی کیونکہ نیزلینڈ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ تو کھیلیں گے آئی پی ایل تو ہماری کیا پرپریشن ہوگی تو ہماری جو ریال پرپریشن ہونی ہے وہ بھائی پی ایس ایل میں ہی ہونی ہے سائم عجوب شاہین افریدی کو فیس کرے گا آر اس روک کو فیس کرے گا یا اور جو پلیئرز ہیں بھائی سلمان علی آغا بھی پاکستان کے ٹی ٹوئنڈ سکوارڈ حساب بن سکتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ جی ہے کہ وہ اچھی بالنگ کرتا ہے کمپیر ٹو افتخار اگر آپ افتخار کے ساتھ کمپیر کریں گے تو اگر پاور ریٹنگ اور تھوڑی سی امپروو کر گیا سلمان علی آغا تو ان سب کی اوپر بھاری پڑ جائے گا یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں اس وقت جی ہاں اس کو بڑا ہائیلی ریٹ کیا جا رہا ہے سلمان علی آغا کو پاکستان کے ٹی ٹوئنڈ سکوارڈ گندر اس کے اب اور بھی پلیئرز ہیں اور کئی ینگ سٹر سپیشلی جو آل رونڈ رہے ہیں پاکستان کے وہ توجہ کا مرکز بنیں گے پی ایسل کی پرفارمنس کی بیس کی اوپر اور اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب جہاں پر بات کریں شویب ملک تو بنگلدیش پریمر لیگ سے شویب ملک نیجی مسائل کے وجہ سے جناب وطن واپس آ رہے ہیں اور دبائی پہنچ گئے ہیں شویب ملک اور انہوں نے بنگلدیش پریمر لیگ کی فرانچائز کو یعنی کہ معذرت ان سے کی ہے کہ میرے جو نیجی مسائل ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ اس وقت بگڑ گئے ہیں جس وجہ سے مجھے جانا پڑے گا تو شویب ملک اس وقت بڑی مشکل ہے اور پاکستان کرکٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہے جو کہیے رہے وہ شویب ملک کا حقیقی معنوں میں اب ڈامر ڈول ہو گیا ہے جناب اور یہ بڑی ریالٹی ہے برحال جناب پاکستان کا سولہ رکنی سکورڈ ہوگا اور بہاب ریاض اس کے اوپر کہیں نے کہیں کلیئر کر چکے ہیں کہ ہم جناب مار کر کے رکھ رہے ہیں جہنے کہ پاکستان کے اس وقت جو ریگولر پلیئرز کھیل رہے ہیں منڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر انہی کو فائنل کر کے ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ 1224 کا سکورڈ جو فائنل کیے جائے گا اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا